دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اس گورنمنٹ کا خیر مقدم کیا ہے یہ چھ سال کے بعد حکومت آئی اور دس سال کے بعد الیکشنز ہوئے پاپلر گورنمنٹ اس وقت ہے تو ملاجمین کی امیدیں بڑی ہیں کیونکہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے الیکشن کے اپنے منیفیسٹو میں ریفلیکٹی کیا تھا کہ جو ملاجمین کو مسائل درپیش ہیں خاص کر جو ڈیلی ویجرز یا ٹیمپریری کیٹیگریز آف ایمپلائیز ہے یا اول ہر ایک جتنے بھی یہاں پہ تنظیمیں تھی جتنے بھی یہاں پہ پولٹیکل پارٹیز تھی اب کیونکہ نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی ہے تو ہمیں پوری توقع ہے کہ عمر صاحب ان کا جو رول رہا ہے دوہزار دس میں بھی جب وہ چیف منیشٹر تھے ان کا رول اس وقت بھی پاسٹیو تھا اور ہمیں آج بھی امید ہے کہ وہ انہوں نے اپنا وعدہ کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ایمپلائیز جو ٹیمپریری ایمپلائیز ان کو ریگولرائز کریں گے جو اولڈی پینش ہمیں اس کو ریسٹور کریں گے کیونکہ انہوں نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا اس بارے میں ہم پور امید ہے لیکن ہم ابھی ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ سیٹل ڈاون ہو جائے اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ ان سے ملیں گے ان سے ابھی تک ہم نے خالی مبارک بات دی ہے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ عمر صاحب اس بار ملازمین کو مایوس نہیں کریں گے اور جو وعدے انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں کیا ہے انشاءاللہ وہ سارے پورے ہوں گے وہی کہہ رہا ہوں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں جتنی ویکنسیز ویکنٹ ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ ان کو فل کرے تبیہ تو آپ یہاں کی بے روزگری دور کر سکتے ہیں اور جو اس وقت سرکاری ملازمین سرکاری دفاتر میں لوگوں کو پریشیانی آئیں کیونکہ ملازمین کی تعداد بہت کم ہے اور ان کا کام نہیں ہو پا رہا ہے ٹائم سے اگر سرکار ویکنٹ پوسٹ کو فل اپ کرے گی دیکھیں اس وقت آپ کے بعد ایک سٹھ ہزار ڈیلی ویجرز ہے اور جن محکموں میں وہ کام کرتے ہیں ان محکموں میں پوسٹیں کھالی ہیں آپ کو کھالی فل اپ کرنا ہے وہ پوسٹیں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن میں رہبرے کھیل ہے رہبرے تعلیم ہے رہبرے جنگلات ہے پی ڈی ڈی میں ہیں آپ کے ڈیلی ویجرز وہاں پوسٹیں کھالی ہیں آپ ان کو فل اپ کیجئے اور اس کے بعد جتنے پوسٹیں بچتے ہیں جتنے بے روزگار یہاں پہ جوان ہیں لڑکیاں ہیں مری بیٹیاں ہیں ان کو آپ روزگار فرہم کیجئے آپ کو کچ کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایڈیوکیٹ نمبر آف پوسٹ آپ کے پاس ایویلی بل ہے ان ڈیفرن ڈیپارٹمنٹ ہمارے انشیٹو کچھ نہیں ہوگا ہمارے انشیٹو وہی ہوگا جو کونشوشن آف انڈیا نے جو ٹریڈ یونین ایکٹ نے ہمیں رائیڈ دیا ہے رائیڈ تو پروٹیسٹ رائیڈ تو ہم جتنا بھی ہمارے پاس قانونی جتنے بھی ہمارے پاس حربیں ہیں ہم وہ پوری کریں گے چاہے وہ پروٹیسٹ ہو ساڑکوں پہ نکلنا ہو درنا ہو ہرطال ہو جو بھی ہو جو قانون کے مطابع ہوگا ہم اپنے حق کے لئے ضرور لڑیں گے اپنا حق کسی نے آج تک چھوڑا نہیں اور ہم نہ چھوڑیں گے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی عمر صاحب اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے ملازمین کے لئے یہی مسیج ہے کہ اپنے ورگ کلچر کو وہ اور بڑھائے لوگوں کی خدمت جو 24-7 کرے لوگوں کو شکایت کا موقع نہ دے سرکار کو شکایت کا موقع نہ دے ہم جو تنخواہ لیت ہیں اس کے بدلے میں جو ہمیں کام کرنا چاہے وہ ہمیں ایمانداری سے دیانداری سے اور ورگ کلچر کو آگے لے جا کر ہمیں کرنا چاہے ہم لوگوں کے خادم ہیں اور ہمیں خادم بن کے ہی رہنا چاہیے